ابھی آپ کو لاہور آئی کورٹ سے اپ ڈیٹ کریں فریکین کی طلبی کے لیے نوٹس اردو اور انگریزی میں بھیجا جائے لاہور آئی کورٹ نے انگریزی میں نوٹس بھیجوانے پر سخت نوٹس لے لیا ماں تحت عدالتوں کو اردو اور انگریزی میں نوٹس بھیجوانے کا حکم دے دیا تحریری فیصلے میں کیا کہا گیا ہے جانتے ہیں محمد اشفاق سے جی اشفاق جی بالکل لاہور آئی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیح نے یہ تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس راہیل کامران شیح نے پنجاب بھر کی ماتحد عدالتوں کی جانب سے فری کین کو طلبی کے انگریزی زبان میں بھیجوائے جانے کے معاملے پر سخت نوٹس لیا اور جسٹس راہیل کامران شیح نے پنجاب بھر کی ماتحد عدالتوں کو فری کین کو طلبی کے لیے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی نوٹسیز بھیجوانے کے احکامات جاری کر دیئے جسٹس راہیل کامران شیح نے فیصلے کی کاپی صوبائی اور وفاقی سیکٹری قانون کو بھیجوا دی اور کہا کہ اس فیصلے پر فوری طور پر عمل درامت کیا جائے جسٹس راہیل کامران شیح نے فیصلے میں لکھا کہ ایسا نوٹس جسے درخواس گزار سمجھ ہی نہ سکے وہ فیر ٹرائل کے خلاف ہے سپریم کورڈ نے بھی فیر ٹرائل کی بنیاد پر اردو میں نوٹس جاری کرنے کی پریکٹیس اختیار کی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ ہمارے معاشرے کی بڑی تعداد ایسی ہے جو انگریزی پڑ پڑ نہیں سکتی اور نہ ہی بول سکتی ہے تو انگریزی میں نوٹس جاری کرنے سے متعلق جو جن فری کین کو نہیں پتا جلتا وہ عدالتی کاروائی نہیں سمجھ سکتے جسیس رہیل کامران شیح نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ انگریزی میں نوٹس بھیجوانے کے بعد یہ نہیں دیکھا گیا کہ درخواس گزار کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی تو یہ فیر ٹرائل کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے جسیس رہیل کامران شیح نے دس صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا فیصلے میں یہ کہا گیا کہ سترہ لاکھ روپے کی جالی چیک کے مقدمے کی ڈگری ٹرائل کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی اور اس دوران جو ملزم تھا وہ جیل میں تھا اور اس کو نوٹس بھیجوائے بغیر یہ ڈگری جاری کر دی گئی اور جو نوٹس بھیجوائے گیا وہ انگریزی زبان میں تھا اور ملزم کا نکتہ نظر نہیں سنا گیا نہ ہی ملزم کا موقف سنا گیا تو عدالت نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ ملزم کا موقف سنے اور اس کے بعد دوبارہ اس کیس پر فیصلہ کرے اس حوالے سے جسیس رہیل کامران شیح نے یہ بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور پورے پنجاب کی ماتحد عدالتوں کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ آئندہ کسی بھی مقدمے میں فریقین اور ملزمان کو جو بھی نوٹس بھیجوائے جائیں وہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی ہو تاکہ جو بھی ملزم اور جو فریق ہے وہ بہ آسانی اس کا جواب جمع کروا سکے بہت شکریہ محمد اشواہ کے ساہم فیصلے کے والے سے آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ